بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس پچیس سال کی حکمرانی کا خواب لے کر آنے والا عمران خان عمران خان تبدیلی کا نعرہ لگا کر برسر اقتدار آئے تھے دوہزار اٹھارہ کے انتخاب جیسے بھی ہوئے بحرِ کیف ان انتخابات کے نتیجے میں اقتدار کا ہما عمران خان کے سر پر آن بیٹھا اور ان کی جماعت تحریک انصاف کے ہاتھ میں حکومت کی باغیں آگئیں وہ اس مقصد کے لیے بائیس سال تک مستقل مزاجی سے جدو جہد کرتے رہے ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے کوئی چور دروازہ تلاش کیا یہ عظام اپنی جگہ کے ملک کی اصل نے ان کی سرپرستی کی اور انہیں اقتدار دلانے میں اہم کردار ادا کیا لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان نے ملک میں رائے جمہوری نظام کو قبول کرتے ہوئے اس کے تحت انتخابات میں حصہ لیا اور وہ تمام شرائط پوری کی جو حکومت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی تحریک انصاف بلا شبہ انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابری تھی لیکن اسے وہ اکثریت حاصل نہ تھی جو حکومت سازی کے لیے مطلوب تھی چنانچہ اس نے کئی چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کر یہ مقصد حاصل کیا آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقیدگی سے دیکھ سکیں ملک میں رائج جمہوری نظام کے تحت ہر پانچ سال بعد نئے انتخابات ہوتے ہیں اور برسر اقتدار جماعت اپنی کارگردگی کی بنیاد پر نیا منڈٹ حاصل کرنے کے لیے عوام سے رجوع کرتی ہے جبکہ اس کی حریف جماعت حکومت کی کمزوریوں اور نکامیوں کو اجاگر کر کے عوام کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ ایک صحت مند جمہوری مقابلہ ہے جو ہر پانچ سال بعد ملک میں منقد ہوتا ہے اگر عوام کے ووٹوں کو چوری نہ کیا جائے انتخابی نتائج میں گڑھ بڑھ نہ کی جائے اور انہیں منو ان تسلیم کر کے اقتدار کامیاب جماعت کے سفرد کر دیا جائے تو ہم بجاہ طور پر اسے ایک منتخاب نماندہ حکومت قرار دے سکتے ہیں پاکستان میں اگرچہ ایسے صاف شفاف اور منصفانہ انتخابات بہت کم ہوئے ہیں بلکہ عملاں ہوئے ہی نہیں لیکن بہرے کیف انتخابی عمل کے ذریعے جو بھی حکومت قیم ہوئی اسے بالعموم ایک منتخب جمہوری حکومت ہی تسلیم کیا گیا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی حکومت کو بھی جمہوری حکومت قرار دینے میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن اس کی نالائکیاں بے اعتدالی اور عوامی مسائل سے لا تعلقی نے اس کے جمہوری تشخص کو بری طرح مجروع کر دیا ہے اس پر طرح یہ کہ عمران خان اپنی تمام طرح نقامیوں کے باوجود ملک پر بیس پچیس سال تک حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے وہ چین کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پالیسی کے تسلسل کی وجہ سے چین نے قابل رشق ترقی کی ہے وہ بھی پاکستان میں ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں ترقی کے لیے طویل المیاد منصوبہ بندی کی جائے اور اس پر عمل درامت میں کوئی رکھنا نہ پڑے بہا الفاظ دیگر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو بیس پچیس سال کی مدت ملنی چاہیے تاکہ وہ ملک میں جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں لا سکیں اور قوم کھلی آنکھوں سے اس تبدیلی کو دیکھ سکے جبکہ مجودہ نظام میں یہ دڑکا لگا رہتا ہے کہ پانچ سال بعد انتخاب ہاتھ ہوں گے تو حکومت بدل جائے اور سارا کیا کرایا مٹی میں مل جائے گا یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اپنی پانچ سالہ مدت میں طویل منصوبہ مندی نہیں کرتی اور ہمیشہ وقت گزارنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے جبکہ حکومتی ارکان اس قلیل مدت میں زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی دن میں مصروف رہتے ہیں یہ ساری باتیں وہ کبھی کھل کر اور کبھی ڈکے چھپے انداز میں کئی بار کر چکے ہیں لیکن عمران خان یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عوام بلا وجہ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کرتے اگر کوئی حکومت ان کے مفاد میں کام کر رہی ہو اور وہ اس کے دور میں سکھی اور اسودہ ہوں اور انہیں زندگی کے تمام بنیادی حصولتیں بہ آسانی دستیاب ہوں تو کیا عوام کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ ایسی ہر دل عزیز اور مقبول حکومت کو بلا وجہ تبدیل کر دیں عام انتخابات کے ذریعے حکومت بدلتی ہے اس بنیاد پر ہے کہ عوام اس سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ نائے حکمران کو عزمانہ چاہتے ہیں عمران خان کو بھی اسی کلیے کے تحت اقتدار سمپا گیا تھا کہ عوام سابق حکمرانوں سے میوس ہو چکے تھے وہ برسر اقتدار آئے تو عوام ان سے غیر ممولی توقعات موبستہ کیے ہوئے تھے خود عمران خان نے بھی اقتدار سنبھالنے سے پہلے انہیں بہت سے رنگین خواب دکھائے تھے لیکن جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تو یہ سارے خواب کرچی کرچی ہو گئے اور عوام کو نہائی طلق حقائق کا سامنا کرنا پڑا پہلی مرتبہ کسی حکمران نے یہ تسلیم کیا کہ اسے پتا ہی نہ تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے اور کیسے اور مملکت پر اپنی گرفت قائم کی جاتی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ ملک مختلف بافیاز کے چنگل میں چلا گیا اور انہوں نے عوام کی زندگی عجیرن بنا دی خاص طور پر مہنگائی نے عوام سے حلقہ نوالہ بھی چھین لیا حکومت کی نصف مدت گزر چکی ہے لیکن ملکی معیشت پر آئی ایم ایف کی گرفت سے عوام کو حاصل رہی صحیح سہولتیں بھی چھینی جا رہی ہیں سرکاری ملازمین کی پینشن بھی آئی ایم ایف کی نظر میں کھٹک رہی ہے جبکہ سرکاری تنہاؤں کا اسٹریکچر بھی اسی قبول نہیں پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندے اور حکومت کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ یہ کہہ چکے ہیں کہ سرکاری تنہاؤں اور پینشن کے ساتھ مجودہ نظام نہیں چل سکتا اسے بدلنا پڑے گا آئی ایم ایف جب کرز کی نئی قسط جاری کرتا ہے تو اس کے ساتھ نئی شرائط بھی آئید کر دیتا ہے اور ان شرائط کا اطلاق فوری طور پر بجلی گیس اور پٹرول کی مصنوعات کی یہ قیمتوں پر ہوتا ہے یہ وہ بنیادی سولتیں ہیں جن کی قیمتوں میں اضافے کو اب معمول بنا لیا گیا ہے اور عوام کی زندگی دشوار سے دشوار تر ہوتی جا رہی ہے اس میوس کن کارکردگی کے ساتھ امران حکومت آئندہ انتقابات میں کسی موں سے عوام کے سامنے جائے گی اگرچہ اس کے لیے باقی مدت پوری کرنا بھی دشوار نظر آ رہا ہے یہاں نواز شریف نے جو حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہا ہے کہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ شاید دو چار مہینوں میں نئے انتقابات ہو جائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور اپوزیشن کا لانگ مارچ اور درنا بھی نقام رہتا ہے تو دوہزار تئیس بھی کچھ دور نہیں ہے اور عام انتقابات لازمان آئین کے مطابق پانچ سال بعد یعنی دوہزار تئیس میں ہی اس وقت حکومت اپنی کیا کارگزاری عوام کے سامنے پیش کرے گی حالیہ زمنی انتقابات میں جو کچھ ہوا اس میں آئندہ انتقابات کی ایک جلک دیکھی جا سکتی ہے ڈسکا کے زمنی انتقاب کو الیکشن کمیشن نے کل عدم قرار دے دیا ہے وہاں ری پولنگ ہوگی اگر تحریک انصاف نے فوج اور انتظامیہ کی مدد سے اگلے انتقابات جیتنے کی کوشش کی تو بڑا فساد برپا ہوگا اور ڈر ہے کہ کہیں خون کی ندیہ نہ بہ جائیں عمران خان انقلاب ایران کی بات بھی کرتے ہیں پتہ نہیں بیس پچیس سال حکمرانی کا خواب وہ کس طرح پورا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں فوجی حکمرانوں نے زیادہ طویل حکمرانی کی ہے جرنل یعیوب خان ہوں جرنل زیولحق ہوں جرنل یعیہ خان ہوں یا جرنل پرویز مشرف سب تاہیاد حکمرانی کرنا چاہتے تھے لیکن سب نہائیت عبرتناک انجام سے دو چار ہوئے عمران خان تو سیول حکمران ہے وہ انتقابات کے ذریعے محض پانچ سال کے لیے برسر اقتدار آئے ہیں سر سرا رہا ہے تو یہ نہائیت خطرناک بات ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جمہوری نظام کی بسات کو لپیٹنا چاہتے ہیں انہیں اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ